نوکھر سے لے کر یونین کونسل ادو والی تک بان رہی ہے اور اس کی سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا یہ جو ہمارے ٹھیکے دار ہیں نا انہوں نے اس سڑک کی کھدائی نہیں کی جس طرح کی یہ سڑک تھی اس کے اوپر اسی طرح بجر ڈال دی ہے اور اس کے اوپر پھر انہوں نے چھوٹی وہ کنکریٹ ڈال دی ہے سب سے ناکس کام یہ لوگ کر رہے ہیں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے اگر کچھ لوگ ان سے بات کرتی ہیں تو یہ کہہ دیتے ہیں جی یہ ہمارے ٹھیکے داروں کا کوئی مسئلہ ہے ابھی ہمارے پاس کچھ لوگ کھڑے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی ان لوگوں نے سڑک کے اوپر ہی بجر ڈال دیا یا کس کی کھدائی کی ہے جی ناظرین اسلام علیکم آپ کا نام محمد عثمان عثمان بھائی سہنو تو سی یہ دسو کہ اے سڑک دی انہوں نے کھدائی کی تی ہے یا کہ دے اتے ایسے تر ہی بجر پا دیتا ہے نہیں اس کی کھدائی تو کوئی نہیں ہوئی یہ ایسے ہی اوپر پتھر ڈال رہا ہے تو آپ لوگوں نے ان سے بات نہیں کی کہ جناب اس طرح تو سڑک کمزور ہو جائے گی یہ بیٹھ جائے گی اس کی پہلے کھدائی کرو پھر یہ سڑک جو ہے نا اس کے اوپر بجر ڈالو ہاں ان سے بات ہوئی ہے یہ لوگ بور رہے ہیں کہ یہ جو کام ہو رہا ہے نا یہ نئی ٹکنیک ہے مطابق ہو رہا ہے جی ناظرین یہ بھائی یہ میں بتا رہے تھے عثمان صاحب ابھی اور بھی ساتھی ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم اسلام جی بھائی آپ کا نام شباز شباز بھائی آپ رکشہ چلا رہے ہیں یہاں پہ آپ کتنی دیر سے رکشہ چلا رہے ہیں چار سال سے چار سال سے آپ جب یہ لوگ پتھر ڈال رہے تھے تو آپ نے ان سے بولا کہ آپ اس کی خدائی کریں یا اس کے اوپر پتھر نہ ڈالیں کیا واقعی ان لوگوں نے پتھر ہی ڈالا یا خدائی کی ہے جی خدائی نہیں کی ہے اسی طرح پتھر ڈالا اور اوپر خاکہ ڈال دیا جی ناظرین یہ جتنے لوگ ہیں جتنے حضرات ہیں یہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ان لوگوں نے خدائی نہیں کی بلا وجہ اس کے اوپر بجر ڈال دیا ہے میری ڈی سی صاحب سے اس حساب سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے یہ ہماری قوم کا ہمارے ملک کا پیسے ہیں یہ لوگ ضائع کر رہے ہیں اور یہ پیسے کو بلا وجہ لوٹ رہے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ جتنا ماشاءاللہ لمبا روڈ ہے نوکھر سے لے کر یونین کونسل ادو والی تک یہ روڈ بان رہے ہیں اور سارے روڈ کا ان لوگوں نے ستیہ ناز کر دی ہے میں ہوں امجد شفیق کیمرامین وقاس کے ساتھ جی ناظرین ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جو کام ان لوگوں نے بڑا اچھا کی ہے ابھی ان لوگوں نے خاکہ بھی ڈال دیا اور اس کی میں آپ کو یہ ساری دکھاتا ہوں یہ میرا کیمرامین ذرا ادھر دکھاؤ یہ دیکھیں یہ ابھی انہوں نے خاکہ ڈالا اور خاکہ وہ بیٹھ گیا ہے یہ کتنا انہوں نے گٹیا کام کی ہے کیونکہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اسی طرح کے ٹھیک ادھار ہوتی ہیں اسی طرح کے ان لوگوں نے آگے بندے رکھ ہی ہیں پچھلے دنوں میں ان ٹھیکے دار کے ساتھ اور ایک مسئلہ ہوا ہے ان کا جو ٹھیکے دار تھا وہ سرکار کی بورییں بیچ کے نکل گیا ہے ابھی اس کے خلاف ایف آئی آر بھی ان لوگوں نے کٹوائی ہے لیکن ابھی نام میں تھانے جا رہا ہوں اس کی ایف آئی آر لینے کے لیے ان سے بات کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ روڑ کا نکس